نمشکار کھماگڑی آزاب ایک خاص ملاقات شریل لکھشرا سنگھ بیپار سے میں یہ مانتا ہوں کہ کئی نہ کئی واپس یہ نوجوان خون اپنی سنسکرتی کو سارانا چاہتا ہے اپنی سنسکرتی کو بڑھانا چاہتا ہے سرزمین سے جڑے ہوئے ایک ویکتی کی عزت کرنا سکھاتی ہے ہماری جو پرمپرہ ہے ہماری جو سنسکرتی ہے اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے یواؤں کو کیا کچھ سندیش کے روپ میں کہنا چاہیں یواؤں کو جو ہے کچھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میز ہنگامہ کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں میز ہنگامہ کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں کوشش یہ ہے کہ روط بدلنی چاہیے ضرور سنیے یہ دلچسپ بات چیر شیلکشرا جسنگھ بیوار سے رائیوار بہرہ جون سب دس بچ کر پانچ منٹ پر just tune to 101.9 FM ریڈیو لیک سٹی سب سے پہلے شریلکشرا جسنگھ جی میوار صاحب ہم آپ کا جو بچپن بیتا عدیپور میں اور اس کے بعد آپ ویدیش چلے گئے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ویدیش میں آپ شکشا دکشا کے لیے پدھارے وہاں کے انوبھاؤں اور اپنے بچپن کے بارے میں کچھ ہمارے شروطاؤں کو بتائیں کم عمر کے اندر میں بومبیک چلا گیا تھا میری تیسری کلاس کی پڑھائی سے عدیپور میں نے چھوڑ دیا تھا تیسری کلاس کی پڑھائی سے لے کر کالیج ختم کرنے تک میں بہار ہی رہا اور چودہ سال بعد میں واپس لوٹا تین سال بومبے کے اندر سات سال میں نے میو کالیج کے اندر جمیر کے اندر پڑھائی کری جہاں میرے پتاشری اور میرے داداشری نے بھی وہاں پہ علم حاصل کیا اور اس کے بعد میں میں اسٹریلیا چار سال کے لیے چلا گیا میری فردر ایڈیوگیشن کے لیے ہسپٹیلیٹی اور ٹوریزم منیجمنٹ کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ انسان کو کیول لوگوں کی خاترداری کرنے کا ہی نئی علم دیتی ہے پر آپ کو سرزمین سے جڑے ہوئے ایک ویکتی کا عزت کرنا سب سے زیادہ سکھاتی ہے کیونکہ اس کے اندر سارے انیک کام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں چاہے وہ صاف صفے کا کام ہو چاہے کچھرا اٹھانے کا کام ہو چاہے پلیٹ دھونے کا کام ہو چاہے ٹائی سوٹ لگا کے افسری گری کا کام ہو تو وہ ساری چیزوں کا آپ کو علم دیتی ہے اور جس کو انگریزی میں اگر میں کہوں تو ڈگنیٹی آف لیبر ایک ویکتی جو ایک کام کر رہا ہے اس کی عزت کرنا وہ آپ کو سب سے زیادہ سکھاتی ہے آپ کو بہت ساری گولڈن اپورٹریٹیز ملی اپنے پتاشری کے دوارہ اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنے ہوتل منیجمنٹ کے اس کورس کے بعد جو آپ کو بہت بڑا ہیریٹیج ہوتل ادھیو ملا تو آپ نے ایک نیا پریوگ اس میں کیا اور وہ پریوگ اور اس سمیشن کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک پہنچایا اور آج ہیچ آر ایج گروپ انٹرنیشنل لیول پر جانا جاتا ہے یہ آپ کے مند میں کیسے آیا اور کیا آپ کو اس پریوگ کرنے کے لیے آپ کے پتاشری شریجی ارون سنگ جی میوار نے ازازت دی ازازت تو خیر گیا میرے پریڑنا سروپ ہی وہ تھے تو ازازت تو بہت بات کی بات آتی ہے اگر وہ ایسا نہیں سوچتے تو شاید میں ودیش نہیں جاتا میری بہن جو ہے میری آپا جو میری بڑی آپا ہے وہ امریکہ نہیں جاتی تو سوچ اور نیو تو اس کی کئی سالوں پہلے رکھتی گئی تھی تو اس کی شروعات اور آگاز جو ہے وہ تو کئی سالوں پہلے ہو چکا تھا اور پریڑنا ضرور انہوں نے دی میں سب سے پہلے یہ مانتا ہوں کہ جب ایک یوہ پیڑی ہوتی ہے ایک نوجوان ویکتی ہوتا ہے اس کا کھون گرم ہوتا ہے اس کے من میں اس کی آتما میں اس کے روح میں ہزاروں خیال جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کائی نہ کائی کوشش یہ کری کہ میں ان چیزوں کو لگام لگاؤں اور جب میں واپس میرے ایڈیوکیشن کو میرے علم کو جب میں حاصل کر کے اودیپور پہنچا تو میں نے سوچا کہ بنسبت میں میری سوچ کو لاغو کروں اس کے پہلے ایک جس پرکار سے کپڑا ہوتا ہے یا سپنج ہوتا ہے میں نے کہا کہ میں اس چیز کا پہلے کام کروں کہ جو بھی کچھ میرے واتاورن کے آس پاس میرے آجو باجو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پہلے میں سمجھنے اور سیکھنے کی میں کوشش کروں اور اس کو میں دیکھوں کہ کس پرکار سے ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں جیسے کی آپ نے بالکل درست طریقے سے فرمایا کہ نئے اور پرانے کی شادی کرانے کا تب میں نے ویچار کیا جب میں پرانے کو سمجھ چکا تھا کیونکہ یہاں پہ ہر پتھر ہر ہیٹ ہر ذرہ ایک سوچ کے ساتھ میں رکھا گیا ہے اور کوئی بھی وقتی باہر سے آئے اور اس چیز کو ہلانے کی کوشش کرے یا اس کو الگ طریقے سے کرنے کی کوشش کرے میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے اس کو اس چیز کی سمجھ اور پرخ رکھنی چاہیے کہ اس کو اس پرکار سے کیوں رکھا گیا تھا اس باتچیت کے بیچ میں ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو شیر و شاعری بہت پسند ہے یہ شیر ہے کہ اگر دوست خارست خود کس تہی پرشن میں اگر دوست خارست خود کس تہی وگر پرنیا رست خود رست تہی اس کا ترجمہ میں کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی مطر کو چنا ہے اپنے جیون میں تو اگر وہ اچھا مطر ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے مخمل کی طرح اس کو بنا ہے اور آپ کا جو چناو ہے وہ بہت صحیح رہا آپ کے ودیشوں میں لندن میں آسٹریلیا میں کئی مطر رہے اور جب آپ ادھائپور سے آسٹریلیا اور لندن پڑھائی کرنے کے لئے گئے کتنا مس کرتے تھے آپ ادھائپور کا دیکھیں گھر کو کون نہیں یاد کرے گا مرلہب یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے خون میں زرے زرے کے اندر سمائی ہوئی چیز ہوتی ہے آپ چاہے اپنے گھر سے الگ کرنے کی ایک بات کریں ماں سے یا پتا سے الگ کرنے کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کائیں کوئی فرق ہے انسان اس چیز کو بالکل دل کے قریب لگا کے گھومتا ہے خاص طور پر اپنی سنسکریتی اپنے ہندوستان کے سنسکریتی ان چیزوں سے زیادہ ہی لگاو رکھتی ہے جو میں نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو تجربہ میں نے حاصل کیا دوسرے دیش و دیش کے لوگوں سے جب میں ملا تو میرے کو کائی نہ کائی یہ ضرور لگتا ہے کہ اپنا ایک نوجوان وقتی ہندوستان کا ضرور ان سنسکریتی کو زیادہ سے زیادہ ماننے اور اس کے نقشہ قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد تو ضرور بے شک انسان کو گھر کی گھر والوں کی دوستوں کی کھانے کی ماحول کی منظر کی ضرور آتی ہے میوار کا گھوراؤ اور سوابیمان آپ کے رگرگ میں بسا ہوا ہے تو آپ اب تک میوار کے گھوراؤ سوابیمان کی رکشا کے لیے جو کچھ گتیویدیاں کر رہے ہیں جو سانسکریتی گتیویدیاں بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جان کری رہی تھی میں آپ کو ایک حالی خواہ ادھارن دینا چاہوں گا زیادہ اپنے دور نہیں جائیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ابھی پرتاب کی جہنتی تھی تو اس کے اندر میں یہ چاہتا تھا کہ بڑے بزرگ سے ہم کو مارک درشک ملے پر خاص طور کے اوپر میری کوشش یہ تھی اور میں چاہتا یہ تھا میرے آتما سے کہ اس کے اندر جتنا زیادہ یوہ جڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی سانسکریتی سے جو کئی انسان دور جا رہا ہے اسے واپس موقع ملتا ہے اس کے قریب آنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سرانے کے لیے تو ابھی جو پرتاب جہنتی منائی گئی میرے کوئی اس بات کو فقر سے کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جادہ سے جادہ یوہ جڑے کم سے کم ستر پرتیشت سے اوپر اگر اپن تیس ہزار کی جنسنگ کے اگر مانے جیسر راج سلکس تلی کے اوپر پرتاب کی جہنتی کو تو اس کے اندر ستر پرتیشت یوہاو کا دخل تھا تو میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں واپس یہ نوجوان خون اپنی سنسکرطی کو سرانا چاہتا ہے اپنی سنسکرطی کو بڑھانا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنے حالی کا سب سے بڑا ادھارن مانوں گا میبار واسیا نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے پدیاترائیں بھی کی ہیں جی تو اس کا کیا عدیش ہے بابا کے دربار میں اللہ کے دربار میں بھگوان کے دربار میں انسان کیوں جاتا ہے مطلب وہ اپنی ایک من کی مراد لے کے ضرور جاتا ہے یہ چاہتا ہوں کہ میں اودیپور کے اندر میوار کے اندر دیش کے اندر دنیا کے اندر ایک طریقے کا خوشحالی کا ماحول جو ہے وہ چھائے رہے ہم چانتے ہی ہیں حالی کے اندر وشو کی کیا پرستیتیاں بن رہی ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید کافی لوگ نہیں واقف ہوں گے یہ کوئی سوچی سمجھی ہوئی پدیاترہ نہیں تھی ہم لوگ شام کو کھانے کے اوپر کچھ مطروں کے ساتھ ہمیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک دم تصور ہوا کہ نہیں ہم کو کل مہاشو راتری ہے اور ہم کو دربار کے اندر پیدل چل کے جانا چاہیے تو یہ ایک ایک بڑی خوشی کی بات تھی اور سب سے بڑی میرے کوئی اس بات کے اندر یہ لگی کہ جب میں گھر سے چلا میرے کو خود کو آشچرے ہوا کہ کتنے سارے لوگ اس کام کے لئے اکھٹے ہو گئے تھے اور سب سے بڑی بات میرے کوئی لگی کہ ایسی ایک قوم نہیں تھی جو سڑک کے اوپر سواگت کے لئے یا پانی پلانے کے لئے نیا ہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر انسان آکے گلے ملا ہر انسان نے آکے مجھے بتائی دی اور مجھے بل دیا کہ نہیں آپ اس چیج کو آگے بڑھائیں اور پانی پلائیں آپ چلتے گئے نہ جانے کون دعاوں میں یاد کرتا ہے میں ڈوب ڈوب جاتا ہوں سمندر اچھال دے بہت اچھے بہت اچھے آپ نے لکشناج سنگھ صاحب کئی ساری سبیتاؤں کا درشن کیا سنسکرتیوں کا درشن کیا میوارڈ شروع مانی کیسے آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میوارڈ جو سنسکرتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یہی چیز سکھاتے یہ کہ دوسری سنسکرتیوں کا سلام کریں دوسری سنسکرتیوں کا سممان کریں کیونکہ میوارڈ جو ہے ہمیشہ سممان دیتا نہیں سمرپت کرتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے کو جو سکھایا گیا ہے یا جو سیکھ ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور جو نظر پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم باقی جتنی بھی سنسکرتیوں کو سب سے پہلے سلام کریں میں نے خیال سے دادوستہ حکم کے دین دھرم کی بات جب آئے دین دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی لکھنا اور جب بھی میری کہانی لکھنا پہلے ہندوستانی لکھنا بہت اچھی بات گئی بہت اچھی بات گئی جو درڑ راکھے دھرم کو تیہ راکھے کرتا یہ ہمارا عابط بچن رہا ہے اور اس عابط بچن کی رکشہ کے لیے ہم نے سربسر نشاور کیا ہے اس کی سرکشہ آج کے سمائے میں جبکہ لوگ تنتر کا ہمارا شاشن ہے ہم کس طرح سے اس کو پلوید پشپت اور سربید کر سکتے ہیں بڑا خوبصور سوال ہے اس کے پر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آج آپ جیسے خود ہی واقف ہیں اور اپنی پہلی چرچاؤں کے اندر یہ بات بھی آئی مہارانہ میوارڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن جو ہے اس کا اتشیہ ہی جی ہے کہ آج کی اکیسوی صدی کے اندر آزاد دیش کے اندر میوارڈ کے مولیوں کو کس پرکار سے لوگوں تک پہنچانا اور اس کو پورا کرنا میرا ماننا ہے کہ یہ ٹرسٹ بے خوبی اس بات کو نباتا ہے اور کیاوئے لکشرا سنگھ میوارڈ کے بولنے کی وجہ سے نہیں کیونکہ آوام اس بات کو جانتا ہے اور اتحاس اس بات کو صد کرتا ہے ہمارے سنگرالے میں آپ کے سنگرالے میں میوارڈی گیتوں کا بہت بڑا بھندار ہے دروپت دھمار کا بہت بڑا بھندار ہے اس کو عام جنتہ میں ادھک سے ادھک لانے کے لیے پبلکیشن کرنے کے لیے آپ کے اپنے کیا پریاس ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ سنگیت اور سائت میں بہت گہری روچی رکھتے ہیں آپ نصرت فتحلی جو کی قوالی گاتے ہیں وہ آپ کو بہت پسند ہے جی ان کی کوئی آپ قوالی ہمارے شوتاؤں کوئی اس چرچہ کے بیچ سنانا چاہیں ضرور اگر آگاز کری رہے ہیں تو اللہ ہوسے کیا جائے ایسا میں مانتا ہوں اشور کا نام پرماتما کا نام لے کے کریں تو ان کی ایک بہت ہی خوبصورت سی قوالی ہے بہت ہی خوبصورت گیت ہے جو وہ ہمیشہ اکثر کسی بھی پروگرام کو چالو کرنے سے پہلے وہ خود بھی گیا کرتے تھے اور میں بالکل اس بات کو سراتا ہوں درست مانتا ہوں اور آج جب وقت اپنے بیچ میں کچھ سنانا چاہتے ہیں اور اگر آگاز کریں تو اللہ ہوسے کریں آئیے شریح لکشرہ سنگھ مہیوار صاحب کی پزند کا نصرت فتحلی خان کی گائی ہوئی یہ خوالی سنتے ہیں آپ کی روچی اور آپ کی ان پریشکرت روچیوں کے حمداد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی سٹیشٹ رچنا ہمارے سبی شرطاؤں کو سنائی شریح حضور بھی ساہیت سنگیت اور کالا کے پرتی بڑی نشتہ رکھتے ہیں اور سببتہ ہے یہی سنسکار آپ کے پاس آئی یہ دولت بلکل دیکھیں جب انسان ایسے ایک ماحول کے اندر پلا بڑا ہوتا اور میں یہ مانتا ہوں کہ جب انسان کم عمر کا ہوتا اور جب یہ واتاورن اس کو لے کے اٹھتا ہے تو بھلی اس دور کے لئے بیچ میں اگر انسان اس چیز سے سمپرگ میں نہیں ہوتا ہے پر وہ اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ ضرور بس جاتا ہے تو میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ بچپن کے اندر ہم ان چیزوں سے کافی مخاطب رہے سنتے رہے دیکھتے رہے ان چیزوں کو تو اور ضرور دور اس کا جو ہے وہ بیچ میں ٹوٹا پر جب میں یہ واپس آیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ چیز میرے میں تھی اور میرے کو واپس موقع ملا اس چیز کو اٹھانے کا سننے کا طبلہ بجانے کا میرے کو خود کو بہت شوق رکھتا ہوں تو وہ بھی ایک شوق تھا جو بچپن میں میں نے رکھا تھا اور آج جب ہی کبھی موقع ملتا ہے تو ضرور بجانے کا پیاس کرتے ہیں لکشرا سنگھ مہور صاحب ہمیں پتا چلا کہ آپ کو پولو میں کرکیٹ میں اور کھیلوں میں بھی بہت دلچسپی ہے اور ابھی حال ہی میں آپ راستان کا جو کرکیٹ اسوشیشن ہے اس کے صدس سے بھی آپ جلا کرکیٹ سنگھ کے عدیش بھی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے دورہ جو کیے گئے پریاسوں کے مادھیم سے میوار کے عدیپور کے کرکیٹرز کو یوہ کرکیٹرز کو جو آفسر ملے ان کے بارے میں بھی ہمارے شوتاؤں کو آپ بتائیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے دو ورش کے اندر میں پچھلے دو ورش کی ہی بات کروں گا جیادہ لمبا نہیں بات کریں کیونکہ دو ورش بلکل ایک حالی کا سمیہ ہے جو مائنے رکھتا ہے آج کے یوک کے اندر تو اس کے بارے میں میں ضرور افغت کرانا چاہوں گا آئی پیل ضرور ایک ایسا شبد ہے جو ہر انسان کو رومانچت کرتا ہے ہر آدمی کا آکرشن جو ہے وہ ان کے مند میں پیدا ضرور کرتا ہے تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پچھلے چار سال کے آئی پیل کے اتھیاس کے اندر پہلی بار اس آئی پیل کے اندر راجستان کے لڑکوں نے بھاکی داری کری اور اس کے اندر دو لڑکوں نے ادھے پور سے بھاکی داری کری یہ بڑے گوھروں کی بات ہے اور سمجھ بات ہے یہ کریڈٹ آپ کے ایک آنٹ میں جمع ہوتی ہے نہیں کریڈٹ تو میں لڑکوں کی ان کی گھر والوں کی کوچز کی پورے ادھے پور کرکٹ ڈسٹیٹ پرینڈہ پنجو تو آپ ہی رہے پرینڈہ پنجو کی بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جوتی پنجو بھی ہیں اگلا عصر دیں گے ہم جوتی پنجو میں یہ بھی جاننا ابھی چرچہ چلی تھی کہ یہ مہارانہ میوارڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ وشوستر کے الگ الگ طرح کی پتیبہوں کو پرسکت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا جان کری دیجئے کہ کس کس طرح کی پتیبہوں کو پرسکت کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے پیچھے کیا عدیش ہے فاؤنڈیشن کا دیکھے پچھلے تیس سال سے فاؤنڈیشن کو چلائے جا رہا ہے میرے دادے جی نے اس چیچ کی نیو رکھی تھی میرے والد نے میرے پتا نے اس کو آگے بڑھایا وہ ان کے نقشے قدم پہ چلے اور آج جہاں فاؤنڈیشن ہے وہ ایک بہت ہی وشال گوروپونڈ ستر کے اوپر میں مانتا ہوں کہ ہے وہ اور سارے ادھے پور واسیوں کا میوار واسیوں کا جو سیوگ رہا اتنے ورشوں سے اتنے پیڈیوں سے جو پریوار ہمارے ساتھ جڑے رہے اس وجہ سے آج ہم اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے کہ آج ہم کیوں یہ سمان سماروں رکھتے ہیں وہ میں میری آتما سے مانتا ہوں دیش میں ودیشوں میں ان کو پروچسان دینے کے لیے کہیں نہ کہیں کہ وہ اپنے کاریہ کے اندر اس جوش کو قائم رکھیں اور اس چیز کو ضرور آگے بڑھائیں کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ سرانے لائق تھا اور اس کو سرائے گیا تو اس کا میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں اس انسان کو پریناہ ملتی ہے چاہے وہ ساعتکار ہو چاہے وہ اتھیاسکار ہو چاہے وہ بچے تک کیوں نہ ہو بچے کیوں نہ ہو اور ہم نے یہ دکھا ہے اس میں کہ کئی پرتباؤں کو پہلے محرانہ میوارڈ نے یہاں پر ان کو استابعت کیا سممان دیا اور پھر وہ شیر سستان پر گئے اور آج تک کوئی بھی علنکارن سمارو کے دوران کوئی بھی علنکار کبھی بیواد میں نہیں آیا یہ سب سے بڑی کریڈٹ کی بات ہے پھر سے ہم شریع لکشرہ سنگھ میوارڈ صاحب کے ہمارے اسٹوڈیو آگمن پر خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو ایک شیر نظر کرنا چاہیں گے اور وہ شیر ہے کہ بچپن جھرنا ندی جوانی ساغر جیسے عمر کٹی ایک سمیے میں سچ ہے یاروں گہرائی آ جاتی ہے کیا بات بہت ہی کم عمر میں آپ کے اوچاروں میں بہت پریپکوتہ پریپکوتہ آ گئی ہے گہرائی آ گئی ہے کیا آپ کوئی بھار محسوس کرتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں جیسے لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑا برڈن ہے کوئی میرے کو کہتا ہے کہ آپ کے اوپر بڑا بوجھ ہے تو میں ان لوگوں کو بڑے رکھ کے تھم کے ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو ایک چنوٹی کے روپ میں دیکھتا ہوں اگر میں اگر میں ان چیزوں کو بھار کے روپ میں دیکھوں گا یا بوجھ کے روپ میں دیکھوں گا تو انسان اپنے اپنے ادیش کے کامیابل اس کے اندر مکمل نہیں ہو پائے گا تو اس کو اگر چنوٹی کے روپ میں دیکھیں گے تو کئی نہ کئی آپ چڑھ کے اس چنوٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور سمببت ہے یہی بات ہے کہ آپ ہر چنوٹی کو خوشی خوشی اس کا نروہ کر لیتے ہیں کے لیے ہمیشہ بہت تک پر رہتے ہیں اور آپ کو مساج گھڑ سواری اور اس کا بڑا کافی منٹین کیا ہے اتنا سمئے روز دیتے ہیں دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ چلنا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود بخود جو ہے وہ شیپ پہ رہتا ہے تو نہیں کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اپنے شریر کو سوچ رکھیں درست رکھیں کیونکہ آج میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کی خود کی سہد اگر آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر کون آپ کا ساتھ دے گا تو آج کا زمانہ کچھ ایسا ہی ہے جو انسان سیکھتا رہتا ہے چپے چپے پر تو کوشش سے ضرور رہتی کہ اپنے سہد کو سرا کے رکھیں کیونکہ کئی نہ کئی لوگوں کی جو امیدیں ہیں اس کے اوپر خراہ اترنا کافی زیادہ ضروری ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر خراہ اترنا زیادہ ضروری ہے تو اپنے لئے جتنا ہے اتنا تو ہی پر اتنا ہی اتنا اگر اس سے زیادہ نہیں تو لوگوں کیلئے کافی ہے صحیح بھائی شری لکشراز سنگھ میوار صاحب آپ آپ کے پتہ شری جی شری ارون سنگھ جی میوار انٹرنیشنل لیول پر ٹوریزم کے ایک شہطر میں جانے جاتے ہیں آپ آپ بتائیں کہ کیا ابھیناو فریوگ ٹوریزم کے شہطر میں آپ کر رہے ہیں اور ادھے پور کو اور اونچا اٹھانے کے لئے پورے راستان کو اور انٹرنیشنل میں پڑھ لے جانے کے لئے کیا آپ کے مند میں سوچ ہے کس طرح ہم اس ٹوریزم کے اس ادھیوک کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ ادھے پور میں جو پریٹن کی سنبھاؤنا ہے وہ اور بڑھیں سب سے پہلے تو میں اس کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج ادھے پور ہے اور جہاں کئی پہ بھی اگر ادھے پور ادھر راشتے نقشے کے اوپر پہنچا ہے میں یہ سب سے پہلے صاف کر دینا چاہتا ہوں اور صد کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا پورا کے پورا شرے ہر ایک ویکتی جو ادھے پور اور میوار کا واسی ہے اس کو جاتا ہے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کی دکان چلاتا ہو یا پنچر ٹھیک کرنے کی دکان چلاتا ہو یا ایک فائی سٹار ہوتل کا وہ مالک کیوں نہ ہو تو میں مانتا ہوں کہ ہر ایک ویکتی نے اس چیز کے اندر خندے سے خندہ ملا کر آج ادھے پور کو اس مقام تک پہنچا ہے اتیتی ہمارے یہ آتے ہیں اور اتیتی کو ہم دیوتا کی طولی مانتے ہیں آپ ان یوباؤں کو گائیڈز کو دکانداروں کو یہاں کے رکشہ چالکوں کو ٹیکسی ڈریورز کو عام آدمی کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اتیتیوں کے پرتی کیسا سمان جنگ ویوار کرے کہ وہ اور دوبارہ آئیں ماؤت ٹو ماؤت ٹو پبلیسٹی کریں اور زیادہ زیادہ پریٹک اس شہر کو دیکھنے کے لیے آئیں میں یہ ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات جو اپنی پرمپرہ اور اپنی سنسکریتی کو اور اپنے سمان کو ضرور قائم رکھیں جو باقی شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں نام میں نہیں لینا چاہوں گا وہ جگ جائر ہے واقف ہیں ہم لوگ ادھکتر ان چیز کے ادھارن ٹی ویز کے اوپر اور ریڈیو چینلز کے مہدیم سے ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اگباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ان سے بالکل سلیکے سے تمیز سے تاثیر سے اگر ہم پیش آئیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ کئی نہ کئی وہ اس چیز سے ضرور پرباویت پرباویت ہوں گے آکرشت ہوں گے اور ضرور وہ اپنے شہر کے اندر واپس آئیں گے اور ایمانداری تو اس چیز کے اندر میں سب سے پہلے مانتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی پچاس روپے کی یا سو روپے کی چیز اپن بیچ رہے ہیں تو اس کو ہزار روپے کی نہ کریں جس کی جتنا مولی ہے اس کا اپن اسی انسار اس چیز کو رکھیں کیونکہ کئی نہ کئی آپ جب آپ بہار دیں گے تو آپ کو واپس ضرور ملے گا اور لالچ سے کئی نہ کئی اپنے کو اس چیز کے اوپر 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 کے اٹھنا ہوگا آج کے اس آدھونک یگ میں بھی آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری جو پرمپرائیں ہمارے جو فیسٹیولز ہیں ہمارے جو تیوہار ہیں وہ قائم رہے اور اس کے لئے آپ نے جو ہمارے ریگل فیسٹیولز ہیں جیسے اشو پوجن ورشیپ آف دہ ہورس اس کے علاوہ آپ کارتک پورڈیما کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ ہولی کا دھن کا بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شیوراتری اگرہ جو گنگور یہ سارے تیوہاروں کو بڑے دھومدھام سے مناتے ہیں اور ہماری جو پرمپرائیں ہماری جو سنسکت یہ اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے یواؤں کو کیا کچھ سندیش کے روپ میں کہنا چاہیں گے کیونے زیادہ زیادہ جھوڑیں اور ہم سب اس ورست کی حفاظت کریں بے شک بلکل آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس بات کو پیرویا ہے میں بلکل اس بات سے سہمت ہوں جھوڑنے سے ہی کئی نہ کئی چیز کڑی بنتی ہے اور کڑی سے سانکل بنے گی تو وہ بہت زیادہ ضروری کیونکہ مجبوطی اسی میں آئے گی اور میں یہی گوھار لگاتا ہوں ہمیشہ اور آج بھی آپ کے مادیم سے یہ موقع ملا اس کے لئے میں سب سے پہلے شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے تو یہ آپ کے مادیم سے تو وہ واقعی میں ایک بہت ہی پاورفول ایک ایمپیکٹ رکھنے والی بات ہے جس بات کا مجھے گرب اور مجھے احساس اور خوشی ہے اور میں یہی کہا ہوں گا کہ جتنے لوگ ساتھ میں رہیں گے اتنی ہی جیادہ مضبوطی یوہاں کے اندر آئے گی اتنی ہی مضبوطی ان کارکرموں کے اندر آئے گی اتنی ہی خوبصورتی ان سلسکریتی کو سوارنے میں آئے گی میوار صاحب جیسا کی پچھلے دو تین ورشوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وشو میں ادھے پور کی خوبصورتی کا ستھان جو پہلا دوسرا تین سے نمبر پر چل رہا ہے اور اس خوبصورتی میں کہن کہیں آپ کی پریابران چیتنا بھی کام کر رہی ہے تو یہاں کی جھیلوں کی سوچتہ کے لیے یہ بھی سبھی لوگ پریاس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے آگے میوار کے نگریوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا ضرور کی کیا کہتے ہیں کہ اس جھیلوں کی نگری کے اندر اپنے کو اب کافی کام کرنا پڑے گا جو آج پریستی بنی ہوئی ہے وہ کافی دور بھاگے پونھ ہیں یہ میں بڑے کھید سے کہتا ہوں اس بات کو اور یہ اور لوگوں کو میں افغت کرانا چاہتا ہوں کہ سن سنتالیس کے اندر اس شہر کی جنسنکیا جو تھی وہ تقریبا پچاس ہزار کے آس پاس تھی آپ جیادہ دور کی بات نہیں کریں سنتالیس سے ہی اگر ہم چرچہ کریں اور آج جہاں ہم دوہزار گیارہ کے اندر بیٹھے ہیں آج بھی وہی ویوستہ جو اتنے لمبے سمیہ سے جو چلی ہوئی آ رہی تھی وہ آج پانس سے ساتھ لاکھ کی جنسنکیا کو پانی پلاری ہے تو ایک حد تک ایک چیز کو نچوڑا جا سکتا ہے اس کے آگے اس چیز کو بھی سوارنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا تو سرکار کو لوگوں کو ہر انسان کو ایک ہو کر اس چیز کے اوپر بڑے گھمبیرتہ سے سوچنا پڑے گا آج بارش کا کیا ماحول ہے آج واتاورن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ جو گرمی جس پرکار سے آج کال پڑ رہی ہے سردی پڑتی ہے بارش اتنے سالوں سے نہیں آتی ہے کئی بار آ جاتی ہے تو یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ جو ہے وہ آج ہم سب لوگوں کے سامنے میں ہر ایک ناغرک کا ہر ایک واسی کا ان سے یہ چرچہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو اس چیز سے میں افغرد کرانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی نہ کئی ہم سب لوگوں کو اس کے اوپر ایک سوچنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک راستہ بنانا پڑے گا جہاں کی کئی ایک مکمل طریقے سے اس چیز کا پکڑ کیا جا سکے کیونکہ اگر اسی پرکار سے یہ چلتا رہا تو بڑی درباگی پونٹ ستی اپنے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور اس سمیں اپن لاچار اور بے بس نظر آئیں گے جی جی لکش راج سنگھ میوار صاحب ہمارے سٹوڈیو میں ہیں اور پھر سے ہم آپ کو ایک شیر نظر کرنا چاہیں گے اور وہ شیر ہے کہ میرا ہر لمحہ بیتا ہے بگڑی بات بنانے میں میرا ہر لمحہ بیتا ہے بگڑی بات بنانے میں آدھی عمر کٹی جھگڑے میں آدھی عمر منانے میں اور شکوے شکایت پیار محبت سامنے ہو تو اچھا ہے اور دیر بہت لگتی ہے یوں بھی خط کے آنے جانے میں اور ایک شیر اور ہے کہ دور کے پتھر موتی ہیں مٹھی کے موتی ہیں پتھر بس ایک فرق یہی دیکھا ہے پانے اور گوانے میں دو جملوں کے ساتھ میں میں بھی یوں وہاں کو کچھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میز ہنگامہ کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں کوشش یہ ہے کہ روت بدلنی چاہیے بہت اچھا بات ہے اور یہ صورت تبی بتلے گی اس شیر کے ساتھ ایک اور شیر مجھے یاد آیا ہے کہ ابھی تو باز کی اصلی اڑان باقی ہے ابھی تو باز کی اصلی اڑان باقی ہے ابھی تو اس نے پروتوں کو لانگا ہے ابھی تو آسمان باقی ہے بہت اچھا بات ہے اس انٹرویو کے انت میں آپ سے ان یواؤں کو جو کی کھیل کے شطر میں جو ٹوریزم کے شطر میں اور ہیریٹیج اور پریابرن کنزرویشن کے شطر میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں بلکل انہیں یہ دعوت دے ہوں گا کہ وہ بلکل اس شطر سے جڑیں یہ ایک بہتی خوبشورت سا شطر ہے پر اس کے اندر محنت لگن اور بھروسہ امانداری جوابداری کی کافی سخت ضرورت پڑتی ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس میں ہیں جیسے کہ اس چیز کے اندر انسان کو کسی بھی شطر کے اندر دنیا میں جانے کے لیے اس چیز کی آوچکتہ پڑتی ہے تو میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ یہ اگر چیزیں آپ کے پاس میں ہیں تو بلکل آپ بے شک کھلے مند سے کھلے دل سے کھلے دماغ سے اس شطر کو گلے لگائیں بہتی شرین سا شطر ہے اس کو ایک سرانی کی ضرورت ہے اور اگر وہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کر پائیں گے لوگوں سے آپ کو چرچا کرنے میں اگر آپ کو روچی اور دلچسپی ہے دوسرے سنسکرتک چیزوں کے بارے میں جاننے کی اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو بلکل آپ آئیں اس چیز کو آگے بڑھائیں اور کئی نہ کئی میں اس شطر کو اس دشا سے بھی دیکھتا ہوں کہ اپنے کو موقع ملتا ہے کہ اپنی سنسکرتی سوار لنے کا آج اتنے ہیریٹیج ہوتیلز ہمارے کو دنیا کے اندر دیش کے اندر رازستان کے اندر عدیپور کے اندر نظر آتے ہیں تو آج ان کو اگر سرائے جا سکرا ہے تو کیول ہی ایک کیول ٹورزم کے مادیم سے اس کو ہم سرا پا رہے ہیں باقی اگر انسان اگر سوچے کہ ان کو میں ٹھک کرا لو ان کی مرمت کرا لو تو جس قدر کا انویسمنٹ اور پیسہ اس چیز کے اندر لگتا ہے وہ ایک واقعی میں بہت ہی انڈا طریقے کا انویسمنٹ لگتا ہے جو کائی نہ کائی ایک وقتی کو اپنے خود کے بلبوتے قبر کھڑا کرنے کے لئے بڑا ایڈی چھوٹی کا جور لگانا پڑتا ہے تو ٹورزم اس چیز کے اندر ضرور مدد کرتا ہے اور اس وجہ سے کہیں اتنے سالوں سے جو عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں اس دھروار کو کھڑا رکھنے میں صدھارنے میں ہماری مدد کرتا ہے بہت ہی سندر اور بڑے سلچے بیچھاروں سے آپ نے ہمارے سب ہی شرطوں کو نہ کول آپ کی بنوبھاونائیں ابھی تو اس راج گھرانے کی جو بنوبھرتی ہے اس کو بھی آپ نے اوجاگر کیا اور ایک یوبا ہونے کے ناتے آپ نے سب یوباؤں کا عوان کیا کہ وہ آگے آئیں اور نہ کول اپنے پردیش کا نام ابھی تو ایک دیش کا نام روشن کریں اور سمپون مانفتہ کے ہدھ کے نمت ہم کام کرتے رہیں جی جی انت میں پھر سے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ شریلک شراج سنگھ میوار صاحب کو نصرت فتح علی خان کی قوالی بہت پسند ہے ہم چاہیں گے کہ یہ قوالی ہم ہماری طرف سے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں آئیے سنتے ہیں یہ قوالی